حضرت عمرہ ہمیشہ حضرت ابو بکر سے کوشش کرتے تھے آگے نکل جاؤں آگے نکل جاؤں آگے نکل جاؤں ساری زندگی موقع نہ بن سکا تبوک کا موقع آیا تو اللہ کے نبی نے کہا مال خرچ کر تو عمر کہنے لگے آج میں ابو بکر کو کاٹ سکتا ہوں آج میں اس سے آگے نکل سکتا ہوں کہ وہ آج کل غریب ہے میں مالدار ہوں تو وہ تھوڑا لائے گا میں زیادہ لوں گا تو میں بڑھ جاؤں گا لہٰذا انہوں نے اپنے مال کا آدھا حصہ آدھا گھر میں رکھا اور آدھا لے کر آئے ابو بکر نے جھاڑو بھیر دیا جو کچھ تو وہ سارا سمیٹ کے لے آئے جب دونوں پراپرٹی سامنے رکھی گئیں تو حضرت عمر کی بہت زیادہ نظر آ رہی ابو بکر کی بہت تھوڑی نظر آ رہی لہٰذا حضرت عمر بڑے اتمنان میں کھڑے کے آج جیت خطاب کے بیٹے کی ہے میں قربان جو ہوں اللہ رسول تو جانتے ہیں کہ کون کیا کر کے آیا ہے تو میرے نبی نے سوال ہی بدل دیا جو اس موقع کا سوال ہی نہیں میرے نبی نے پوچھنا یہ تھا ابو بکر کتنا لائے ہو عمر کتنا لائے ہو اور یہی اس موقع کا سوال ہے لیکن اللہ رسول جانتے ہیں کہ کس کے مال میں وزن زیادہ ہے تو میرے نبی نے سوال بدل دیا فرمایا عمر ما خلفتا عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو تو حضرت عمر تو وہیں دھڑم ہو گیا کہا باب میں گیا سوال سے ہی وہ پتا چاہے گا باب میری کلی اڑ گئے گئی وکٹ عمر ما خلفتا یا ما ترکتا لے اہلک یہ دونوں الفاظ ہیں پیچھے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا تو پہلے حضرت عمر بڑے جوش میں کھڑے تھے پہلے ایک دم ڈھیلے ہو گئے کہا باب جی آدھا چھوڑا ہے آدھا لیا پھر آپ نے کہا اب آبا کر ما خلفتا یا ما ترکتا لے اہلک ابو بکر تو پیچھے چھوڑ کے کیا آیا بچوں کے لئے کیا چھوڑ کے آیا تو انہوں نے کہا ترکت اللہ و رسول میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں باقی سب کچھ لے آیا تو اس پر عمر کہنے گے ابو بکر میں نہیں تجھ سے آگے بڑھ سکتا کوئی بھی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور اگلی سنو اپنے کپڑے بھی دے دیئے اور ایک ٹارٹ تھا وہ پہن کر اس کو کانٹوں سے سی لیا تو جبریل آئے کہنے لے گے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر نے یہ ٹارٹ کیوں پہنا ہوا ہے تو آپ نے کہا کہ ابو بکر نے سارا کچھ اللہ اس کے رسول پہ لگا دیا ہے اس لئے یہ پہنا ہوا ہے تو کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے مجھ سے راضی تو ہے اس فقر میں مجھ سے راضی ہے میں تو اتنا سفر کر کے آئے ہوں حالانکہ بھی چار دن پہلے میں بارہ ملکوں کا دس ملکوں کا سفر کر کے ہوں ساری ہڈیوں میں درد ہے میں اس لئے ہوں کہ چلو کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے اللہ راضی ہو جائے آپ سارے اس لئے حج پہ جا رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے جو سارے جہان سے کہتا ہے مجھے راضی کر وہ کہہ رہا ہے ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے تو آپ نے کہا ابو بکر تیرا رب تجھے سلام بھی کہہ رہا ہے اور پوچھ رہے گئے راضی ہو تو ابو بکر کی چیخیں نکلیں میں اپنے رب سے راضی ہوں میں اپنے رب سے راضی ہوں میں اپنے رب سے راضی ہوں میرے بھائیوں بہنوں زندگی ایسے گزار کے مرو کہ اللہ کو ملے تو اللہ خوش ہو کے مل رہا ہے ایسے نہ مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں ہم مجرم بن کر